کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی بڑھائے گی تمہاری عمر کے ایام یہ خدمت عطا ہوگی بفضل قبریہ روزی میں بھی برکت اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوگی مثل پمر قسمت جلوہ فگن ہوگی یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ ماں باپ کو رو لائیں گے سسور کو ہسائیں گا یہ انشاءاللہ یہ دیکھئے اسٹیج پر ایک چور پکڑا گیا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس بی میڈیا یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی رائپ کومنٹ میں ضرور پیش کریں تو ہمیں بتائیں کہ آپ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اگر پسند آ جائے تو چینل کو سسکرائب کر کے میرا حوصلہ افضائی فرمائیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خدا حافظ دھیان دیجئے گا میں نمونہ لے کر آ رہا ہوں دو تین منٹ میں ایسا ہوتا کیوں ہے ایسا ہو کیوں رہا میں سنانے کے لئے جا رہا ہوں دھیان دیجئے گا ایسا ہو کیوں رہا ہے میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں بیٹی کی شادی ہے بیٹا گم ترابی میں چلا گیا مراقبے میں چلا گیا مہمان کچھ لینے کا ارادہ ہے میں کیا جانوں میرا باپ جانے دیکھیں کتنا بڑا ہوشی آ رہا ہے باپ کو حوالے کر رہا ہے اور باپ کہہ رہا ہے کہ ہم کو بھینس نہیں چاہیے بھینس دیجئے جگہ تو آفی کی بیٹی دودھ پیے گی ہم کو گاڑی نہیں چاہیے بھلے دیجئے آفی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی ہم کو پلنگ نہیں چاہیے اسٹیل والا پلنگ دیجئے اس پر آرام آفی کی بیٹی کرے گی ایک بھومیار دنیا کو ٹھک کر کے جا رہا تھا اس نے اپنے بیٹے کو ہکا بیٹا میں دوسرے کو ٹھک کر کے جا رہا ہوں میرے مرنے کے بعد دوسرا آدمی کرزہ مانگنے کے لئے آئے گا جب تم رو گے تو تم سے پوچھے گا کہ تم اس کا بیٹا ہو تو مت کہنا کہ میں بیٹا ہوں ورنہ تم کو کرزہ دینا پڑے گا کہنا کہ میرا یار جا رہا میرا یار جا رہا دوسرے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جب رو گے تو کرزہ مانگنے والے آئیں گے تیرا باپ دوسرے کا مال مار کر کے جا رہا مات کر کے جا رہا تو کرزہ مانگنے والے کرزہ مانگنے کے لائیں گے جب تم رو گے تو پوچھے کہ تم اس کا بیٹا ہو تو کہنا کہ نہیں میں اس کا بیٹا نہیں میرا دلدار جا رہا ایک مسلمان وہیں کھڑا کھڑا دیکھ رہا تھا اس نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا اے میرے خدا ہوشیار رہنا بھومیار جا رہا ہے دو بوڑھے چراغوں کا اوجالا نہ چلا جائے دو بوڑھے چراغوں کا اوجالا نہ چلا جائے آئیں جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے بیٹا نہ چلا جائے کس شوق میں ہم دھوپ سے لپٹے رہے دن بھر کس شوق میں ہم دھوپ سے لپٹے رہے دن بھر کس شوق میں ہم دھوپ سے کس شوق میں ہم دھوپ سے لپٹے رہے دن بھر یہ دھوپ چلی جائے تو سایا نہ چلا جائے سایا نہ چلا جائے آئیں جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے بیٹا نہ چلا جائے اس گلت فرمی مت رہیے گا جو گائے کو چارہ دے رہا ہے گھاس دے رہا اسی کو دودھ ملے گا لڑکی والے نے اپنی لڑکی کے لیے دولہا کھرید کر کے دیا بڑھا پے میں جوتے تو پڑھیں گے بیٹا نہیں ملے گا آج حال کیا ہے بیٹے والے کا حال میں بتا رہا ہوں بیٹا والا اور کتہ دونوں برابر بیٹا والا اور کتہ دونوں برابر میں دکھا رہا ہوں ابھی آپ کو مثال سنانے کے لیے جا رہا ہوں آپ دیکھئے گا کتہ کو وہ جب چلتا ہے تو سنگتا ہے اور جس کا بیٹا جوان ہو گیا وہ سنگتا ہے کہ مال کس کے پاس اور دیکھئے گا دوسری دوسرا نمونہ دے رہا ہوں کتے کو جب دیکھئے گا ٹکڑا جس نے ڈالا تم ہلاتا ہے دیان دیجئے گا کتے کی دوسری عادت دیکھئے دوسری عادت دکھا رہا ہوں کتے کی عادت دیکھئے گا جب کتہ چلتا ہے جب چلتا ہے تو کسی نے روٹی کا ٹکڑا دیا تو اس کے آگے دھوم ہلاتا ہے اور جس نے روٹی کا ٹکڑا نہیں دیا اس کو آنگ دکھاتا ہے جہاں رشتہ ملا پیسے کی بات آئی وہاں دھوم ہلائے گا نہیں 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 ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے لڑکی کو دیکھنے کیا دوسری دن تارک تکیجئے اور جہاں مال کم مل لہا ہے اچھا گھر میں جا کر کر کہ مشوارہ کروں گا بعد میں وہاں ریل کاڑ دیا ہے تیسری خوبی دیکھئے کتے کی تیسری عادت کتے کی تیسری عادت دیکھئے کتہ رات بھر دوسرے کے لیے جاکتا ہے دوسرے کے لیے رات بھر جاگ رہا ہے لیکن جہاں آپ روٹی کا ٹکڑا ڈالیے دوسرا کتہ آیا تو مہا بھارت ہو جاتی اور یہ بیٹا جس نے پیسہ لیا آپ خود دیکھئے کہ شادی کے بعد یہ سسور کا زیادہ ہو گیا جس کا نہیں تھا اس کا ہو گیا اور ماں باپ کا نہیں رہا ماں باپ کو لاتھی دکھاتا ہے ماں باپ سے الگ ہوتا ہے ماں باپ کی زمین بانٹ رہا ہے کتے کی طرح ہو گیا کہ نہیں اپنی قوم کے لئے اپنی قوم پر اس ستم کرتا ہے دوسرے پر کرم کر رہا ہے دو بوڑے چراغوں کا او جالانا چلا جائے آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے وہ بستی غریبوں کی تھی جب بیکے لوٹی تھی وہ بستی غریبوں کی تھی جب بیکے لوٹی تھی وہ بستی غریبوں کی تھی وہ بستی غریبوں کی تھی جب بھی کے لٹھی تھی یہ شہر امیروں کا ہے کاسا نہ چلا جائے کاسا نہ چلا جائے آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے بیٹا نہ چلا جائے دو بھی سال دے رہا ہوں دو منٹ خرچ ہوگا جلسہ آپ کا ختم ہو جائے گا ہاتھ رہی انشاءاللہ سننے کے لئے تیار ہے بلکل صحیح جا رہا ہے گار میں تین آدمی چھپے بارش کے ڈر سے چٹان وہاں سے ٹوٹی گار کے موں کو بند کر دیا اب تین آدمی فض گئے یہ آواز نکالنے ہیں باہر کے لوگ سن نہیں رہے باہر کے لوگوں کو پتہ نہیں اندر کون ہے جان پر آ گئی اب کہا یہاں کوئی بچانے والا نہیں اللہ ہی بچائے گا دعا کرو تو ایک آدمی نے دعا کیا اے میرے پروردگار میرے یہاں مزدور مزدوری کرتا تھا مزدوری چھوڑ کر کے چلا جائے میں نے بکری کھرد لیا بڑا ریورد ہو گیا بعد میں کئی سال کے بعد آئے بس بیٹھ جائیے دعا ہونے والی ہے ختم ہو جائے گا جلس آپ کا نکلنا ہاں پشاب اگر لگا ہے تو میں روک نہیں سکتا پرناہ گنگا بہا دیجئے گا تو مزدور مزدوری کر کے چلا گیا بڑا سا ریورد اس نے خرید لیا اسی کے پیسے سے اس کئی سال کے بعد آئے وہ کہا بھئی مزدوری دیجئے میں تو چھوڑ کر کے چلا گیا تھا کہا اس سے بکری کا سارا ریورد ہے لے کر کے چلے جاؤ کہا آپ مزاک کر رہے ہو میرے تو دو چار پانچ کلو دانا مزدوری ہے وہ دے دو کہا کہ اسی پیسے کے یہ بکری ہیں ساری بکری لے کر کے چلے جاؤ اس نے کہا کہ اے میرے اللہ یہ میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے اگر یہ عمل قبول ہے تو گار کے مو سے پتھر ہٹا دو دعا قبول ہو گئی گار کے مو سے تھوڑا سا پتھر ہٹ گئی اب دوسرے آدمی کی باری آئی جوان تھا چچیری بہن سے عشق کرتا تھا محبت کرتا تھا اس لڑکی نے کہا سو سکھے تم کو سونے کے دینے پڑیں گے تب میں آبروحوالے کروں گے زنا کروں گے اس نے کما کر کے اسے دیئے جنگل میں جب گیا اس لڑکی کے جب کپڑے اتارنے لگا تو لڑکی کاپنے لگے تو اس نے لڑکی سے پوچھا کہ تُو کیوں کاپتی ہے میں نے تمہیں پیسے دیئے ہیں زنا کے لئے اور تُو نے قبول کیا اب کیوں کاپتی ہو کہا کہ مجھے خدا دیکھ رہا تو مجھے شرم آئی یہ عورت ہو کر کے خدا سے اتنا ڈرتی ہے مجھے مرد ہو کر کے خدا سے کتنا ڈرنا چاہیے اے میرے پروردگار میں نے پیسہ بھی چھوڑ دیا زنا بھی چھوڑ دیا تجھے خوش کرنے کے لئے کام میں نے کیا اگر قبول ہے تو گار کے موہ سے پتھر اٹا دو ادھر دعا قبول ہوتی گار کے موہ سے تھوڑا سا پتھر اٹ گیا اب تیسری مثال آ رہی ہے تیسری آدمی کی دعا ہو رہی ہے وہ کون سا آدمی تھا ادھر دعا کرتا ہے گار کے موہ سے سارا پتھر اٹ گیا وہ آدمی تھا اس نے کہا کہ میرے پروردگار میرے بوڑھے ماں باپ تھے بوڑھے ماں باپ تھے میں جنگل بکری جاتا تھا چرانے کے لئے شام میں لوٹتا تھا اس کا دودھ نکالتا تھا پہلے ماں باپ کو پلاتا تھا اس کے بعد بچے کو پلاتا تھا میں دیر سے آیا میرے ماں باپ سو گئے بچے جاگ رہے تھے میں نے دودھ نکالا بچے نے دودھ مانگا میں نے نہیں دیا ماں باپ کے سرحانے کھڑا ہو گیا ماں باپ جب سو کر کے اٹھے میں نے دودھ پلائے اس کے بعد بچے کو پلائے اے میرے پروردگار یہ کام میں نے تجھے خوش کرنے کے لئے کیا اگر قبول ہے تو گار کے موہ سے سارا پتھر اٹھا دو اس نے دعا کی گار موہ سے سارا پتھر اٹھ گیا دوسری مثال دے رہا ہوں اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں دھیان سے سنیے گا چین میں زلزل آیا ملبے کے نیچے ایک ماں بھی چلی گئی ایک بچہ بھی چلا گیا ایک ہفتے کے بعد ملبہ ہٹایا گیا ماں بھی زندہ نکلی دودھ پیتا بچہ بھی زندہ نکلی اب اس ماں کا انٹروی ہو رہا ہے ایک ہفتہ تیرا بچہ کیسے زندہ رہ گیا ایک ہفتہ تُو کیسے زندہ رہ گئی اس ماں نے کیا انٹروی دیا ہے انشاءاللہ آج کے بعد ماں کو رولائیں گے نہیں ماں مر گئی ہے تو ان کے لئے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے ہاتھ دورا دیجئے انشاءاللہ اس ماں نے کہا جب میں ملبے کے نیچے آگئی میرا دودھ پیتا بچہ ملبے کے نیچے آگیا جب تک میرے پیٹ میں پانی تھا کھانا تھا تو دودھ آتا رہا میں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا لیکن جب پیٹ کا پانی ختم ہو گیا پیٹ کا دانہ ختم ہو گیا دودھ آنا بند ہو گیا اب میرا بچہ جب رونے لگا تو میرا دماغ خراب ہو گیا کہ کریں تو کیا کریں ملبے کے نیچے لاکھوں ٹن ملبہ ہے اس کے نیچے اب بچے کو کیسے کھلائیں پلائیں تو سمجھ میں آیا میرے پاس دودھ نہیں ہے خون جگر تو ہے میں نے انگلی کو چھیلا بچے کے موں میں ڈالا بچے نے خون کو چوسا اس سے اس کی پیاس نہیں بجی دوسری انگلی کو چھیلا پانچ انگلی کو زخمی کیا پانچ انگلی کو ادھر زخمی کیا پانچ انگلی کو ادھر زخمی کیا اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی مجھے ہوش نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں میرا بچہ کہاں ہے ایسی ماں جو خون جگر پلاتی ہے جب اس کا دل توٹا ہے تو عرش کو جلالا جاتا ہے پیدا دنیا محولے بیکار بیٹا پیدا دنیا محولے بیکار بیٹا پیدا دنیا محولے بیکار بیٹا رہ لے بچ پن سب تک گمار بیٹا رہ لے بچ پن سب تک گوار بیٹا مائے باپورا کرتا چھو ہٹا مگر مائے باپورا کرتا چھو پھتا مگر مائے باپورا کرتا چھو پھتا مگر میاں بیوی کر رہے چھے سنگھار بیٹا میاں بیوی کر رہے چھے سنگھار بیٹا مائے بیوی کرتا مرگا رہے چھے 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 میاں بیوی کرتا چھو پھتا مگر بیکار بیٹا بس آخری پیغام سنا رہا ہوں دو سے تین منٹ آپ کا خرچ ہوگا جلسہ نکل جائے گا آپ لوگوں کو مبارک باتی دے رہا ہوں کہ جو جہاں ہیں اسی جگہ بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ چپک گئے مربلہ کا یہ تاریخی جلسہ ہو گیا اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے بہت اچھا جلسہ ہوا آپ لوگوں کا بہت دھیان سے آپ لوگوں نے سنا دو تین منٹ کا پیغام میں سنا رہا ہوں اور جلسے کو ختم کر رہا ہوں ابھی ہم لوگوں کا مسلسل جلسہ چلا ابھی آپ کے ہاں سے جو جائیں گے آرام کریں گے اس کے بعد مدھو بنی کے لئے ہم لوگ نکل جائیں گے اب ہم کو بھی تھوڑا سا اتنا بھی زندہ رکھئے کہ کہیں یہاں سے مجھے زندہ نہ جانا پڑے جنازہ ہی مراؤڈ گئے جنازہ اٹھا کر کے نہیں بھیجنا ہے اتنا آپ کو میں نے پلا دیا ہے کہ انشاءاللہ عمر بھر کے لئے کافی ہو جائے گا میں بچوں کے حوالے سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں بچے پر دھیان دیجئے بچے پر دھیان دیجئے پانچ باتوں کی طرف دھیان دیجئے میں نمونہ دے رہا ہوں دھیان سے سنیے گا پہلا دھیان یہ دیجئے کہ بچہ ہمارے مذہب کو پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا اگر اسکول گیا مذہب کو پسند نہیں کر رہا ہے تو اسکول میں مت پڑھائیے اگر اسکول گیا مذہب کو پسند کرتا ہے تو اسکول پڑھائیے مذہب دوسری بات پر دھیان دیجئے آپ کا بچہ اسکول جانے سے پہلے مذہب سے محبت کرتا تھا اور اسکول جانے کے بعد محبت نہیں ہے نفرت کرتا ہے تو اسکول سے بچے کو ہٹا لیجئے اسکول کے چکر میں آپ کے بچے کا ایمان چلا جائے گا تیسری مثال دے رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا اسکول میں بھیجئے بعد میں پہلے قرآن پڑھا دیجئے ٹیوشن سے مکتب سے قرآن پڑھا دیجئے اردو پڑھا دیجئے اگر اسکول گیا مذہب کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو خدا آپ سے اس کا سوال کرے گا چوتھا نمونہ دھیان دارا اس کو دھیان سے سنیے گا جب آدمی اسکول میں جاتا ہے وہاں سے واپس آتا ہے اور چائے کی دکان میں بحث کرتا ہے تو سمجھ جائیے کہ اس بچے پر دوائی کا ریاکشن ہو گیا اسکول کا ریاکشن ہو گیا اس لئے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں پہلے آپ بچے کو مسلمان بنائیے اس کے بعد ڈاکٹر بنائیے انجینئر بنائیے پروفیسر بنائیے کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے کمارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے کہ بیوی تک کموں نہیں دیکھا ہے بال بچہ کہاں سے ہوگا بارہ بچ جانے کے بعد سب سے غلطی ہوتی ہے دھیان دے رہا دو تین مثال دے رہا ہوں پیغام کو ختم کر رہا ہوں دو تین مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں چھوٹا بچہ دادا کے ساتھ آیا چھوٹا بچہ دادا کے ساتھ آیا ہاتھ میں بگیا والا دوہہ سنا دیجئے چھوٹا بچہ دادا کے ساتھ آیا مسجد آیا تو دادا نے کہا امام صاحب سے کہ اس بچہ کو نصیحت کیجئے نماز نہیں پڑتا تو امام صاحب نے کہا حضرت تھانوی نے کہا کہ بیٹا نماز کیوں نہیں پڑتے ہو کہ میں کس کے لئے نماز پڑھوں مجھے تو خدا ہی کے بارے میں شک ہے حضرت تھانوی نے کہا تم نماز کی بات کرتے اس کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے دوسری مثال دے رہا ہوں بہت دیان سے سنیے باپ نے بیٹے کو لندن بھیجا پروفیسر بن گیا آیا بیمار پڑ گیا مرنے لگا باپ بیٹے سے زیادہ رو رہا تو بیٹے نے کہا کہ اببہ حضور مر میں رہا ہوں اور مجھ سے زیادہ تم رو رہے ہو بات کیا کہ میں اس لئے رو رہا ہوں کہ تمہارے پڑھانے کے پیچھے میں نے پوری زمین لگا دیا اور تم مر گیا اور میری ساری زمین اوپر نہیں ہوئی وہ تو چلی جائے گی اس میں رو رہا ہوں تو بیٹے نے کہا اببہ حضور یہاں کیا روتے ہو جب مجھے جہنم کی طرف جاتا ہوا دیکھو کہ اس وقت رو گے تیسری مثال دے رہا بہت دھیان سے سنیے گا تیسری مثال گیدر کوئی کاغذ مل گیا کہا کہ چلو مربلہ تنویر زکی کا جلسہ ہے وہیں جا کر کے جلسہ سنتے لائسنس مل گیا اب کتہ ہمارے اوپر نہیں چھوٹے گا گیدر نے جا کر کے کافلے میں اعلان کیا پورا کافلہ ٹوٹ کر کے آ رہا جنگل سے مربلہ کا جلسہ سننے کے لئے جیسے ہی ابھی نکر پر آیا تھا تو کتے چھوٹے بھاگا سب سے پہلے وہی کاغذ والا گیدر بھاگ رہا تو باقی گیدر نے کہا رہے بھئی لائسنسو دو دیکھاؤ تو کہا کہ جلدی سے بھاگو یہ بھی تمہاری طرح جاہے آخری مثال دے رہا ہوں اس پر سیگان کو ختم کر رہا ہوں اگر آپ بچہ کو پڑھانا چاہتے ہیں تو اسکرین ٹچ موبائل سے دور رکھئے اگر دور نہیں ہوتا تو آپ ہی دور ہو جائیں اگر بچہ آپ کا اسکرین ٹچ موبائل چھوڑ نہیں رہا اور آپ اسکرین ٹچ موبائل چھوڑ نہیں رہے تو آپ کا بچہ سب کچھ بنے گا پڑھ لکھ کر کے نہیں دے گا انشاءاللہ اسکرین ٹچ موبائل چھوڑنے والے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ دیکھیں ایسے اٹھایا ہے نہیں تیار نہیں ہے بڑی مشکل سا تیار دیکھیں اسکرین ٹچ موبائل ہے چھوٹا سا یہ اس نے باپ کو بندر بنایا جب بیٹے کے ہاتھ میں آئے گا تو ہنومان بنائے گا کی نہیں بنائے گا باپ کو موبائل چلانے کے لئے نہیں آرہا اب بیٹا یہ ایک نمبر کا ماسٹر ہے باپ درائیور بیٹا کھلا سی گاڑی کا نمبر ساتھ سو چیئے سے ایک بادشاہ تھے اس کے تین وزیر تھے مشہور مثال ہے اس پرسپیغام کو ختم کر رہا مشہور مثال ہے اس پرسپیغام کو ختم کر رہا تین وزیر تھے ایک بیہاری تھا بنگالی تھا پنجابی تینوں کہتا تھا میں اچھا تینوں قدد میں اچھا کوئی دوسرے کو اچھا کہنے کے لئے تیار روز کا جھگڑا ہوتا بیہاری کہتا میں اچھا بنگالی کہتا میں اچھا پنجابی کہتا میں اچھا ریٹائر وزی سے مشہورہ کیا ہے دونوں تینوں کا امتحان لے لیجئے جو فیل کر جائے اس کو پرخواست کر دیجئے جو پاس کرے اس کو رکھ لیجئے تینوں کو بولا کر کے بادشاہ نے پوچھا کیا کیا پسند ہے بیہاری نے بولا کہ بیہر پسند ہے بنگالی نے کہا کہ مجھے مالدام پسند ہے پنجابی نے کہا مجھے کٹھل پسند ہے تینوں لائن سے لگتے ہیں اب سب سے پہلے بیہاری کا امتحان ہو رہا ہے بیہر کیسے کھاتے ہیں کہا حضور گھٹی نکالتے ہیں چھلکا پکتے چھبا کر کھاتے ہیں کہا کہ دیکھو گھٹی بھی نہیں نکال سکتے چبانے کی بھی جادت میں نگل کر کے بیہر پاس کرنا ہوگا بیہر پاس امتحان پاس بیہر اٹکا یہاں سے برخاص اب ہائیبریڈ بیہر تھا کہاں پاس ہوگا جا کر کہ اٹک گیا باپ باپ کرنے لگا رونے لگا اس کے بار جو اس کو کرونا وائرس لگ گیا کھونکی آئی تو بیہر دوبارہ موہ میں واپس آ گیا اندر نہیں گیا تو ہسنے لگا تو بادشانے کا تمہارا رونا تو سمجھ میں آیا کہ بیہر اٹکتا ہے اور موت کا خوف ہوتا ہے اس لئے تم روتے تھے لیکن ہستے کیوں کہاں حضور ہسنے کی وجہ یہ ہے چھوٹے سے بیہر میں میرا یہ حال ہے یہ آن کٹھل والے کا کیا حال ہوگا انصاف کے تیرا گیتا نہ ہو جس میں وہ حرم تیرا نہیں ہے تو امن کا ارسل کارمان بنے گا انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا کھنوا سے لال بھیلن جلیہ والا بگیا مشکل سے آیل اپنے ہاتھی ازہ دیا انقلاب کے نعرہ لاغل انقلاب کے نعرہ لاغل گنجل آسمان ہو آزادی نہیں جائے گے ہندو مسلمان اور سیکھی حیسائی کندھے سے کندھا آپن لہنے ملائی انقلاب کے نعرہ لاغل گنجل آسمان ہو آزادی نہیں جائے گے جھنڈا تیرنگا لہری جھنڈا تیرنگا لہری دشوا کی شان ہو آزادی نہیں جائے گی انشاءاللہ جمعہ جمعہ نماز پڑھیں گے آدھ رہی ہے انشاءاللہ اے دیکھئے سنیچر کو آگر کے سسور پڑھیں گے تین کام کیجئے تین کام چھوڑ دیجئے اللہ کی عبادت کریں گے رسول کی طاعت کریں گے مخلوق کی خدمت کریں گے تین کام کریں گے اور تین کام چھوڑ دیں گے گناہ نہیں کریں گے غلط نہیں کمائیں گے غلط ماحول میں نہیں جائیں گے اللہ دین بھی بنا دے گا دنیا بھی بنا دے گا نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سکھا انہوں نے دین رکھ کر شک کے گھر میں پلک کالیج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں ٹھکے کے چکر میں تو روٹی بھی گئی بڑی شکی تاک میں تھے تو چھوٹی بھی گئی نہ مانی بات وائز کی ٹھے پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی واخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین نماز دعا کریں اے حبار پروردگار ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما ملک قوم مذہب کی حفاظت فرما ملک کی غریبی کو دور فرما ملک کی بیماری کو دور فرما ملک کی ترقی کو قبول فرما ملک کی مستقبل کو روشن فرما ملک کی حفاظت فرما اے ہمارے پروردگار پوری ملت کی پوری انسانیت کی حفاظت فرما پوری انسانیت کو سربلندی عطا فرما پوری انسانیت کے حق میں خیر کے فیصلے فرما آسمانی بلاؤں سے زمینی آفتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما جن گھروں میں لڑکیاں بھی نکاہی ہیں غیب سے مناسب جوڑے کا جلد از جلد انتظام فرما جوانوں کو ماں باپ کی خدمت کے لئے قبول فرما جوانوں کو اپنے نبی کی اطاعت کے لئے قبول فرما جوانوں کو اپنی غلامی کے لئے قبول فرما ماں اور بہنوں کو فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنا جنت جانے والی جنت لے جانے والی بنا اے ہمارے پوری دوستو اور بھی مزید ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں